ڈیلی فیملی کیسا ہو آپ لوگ آئی ہوپکہ آپ لوگ ٹھئے ہوگے تو آپ لوگ سوگت اتارہ ڈیلی فیملی بلوگ پہ اور میری طرف سے آنے والے کروشات کی بہت دھیر ساری شپ کام نہ ہے آپ کو میں پوری ویدی بتانے والی ہوں کہ ہم کروشات میں کیا کیا کریں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں پیارا سا مہندی لگا لیں اور مطلب پورے سوہاگن جوڑے کے ساتھ آپ ریڈی ہو اور پھر اس کے بعد ہم ماترانی کا اس تھان بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم چاول کا دانہ وہاں پہ رکھیں گے اس تھان پہ جہاں بنائیں گے اور پھر ماترانی کا پوشٹر جیسے کہ آپ کو دیکھ سکتے ہوگے کہ میں نے لائے ہے تو پوشٹر لا کے چنری اڑھا کے پھر ماترانی کو استعافت کر دیں گے باقی پھر کلسے کے اندر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں چوڑا وطاسا پانی کچھ بھی جو بھی آپ کا من ہو دھان گے ہوں چاول کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے لکھ لیا ہے اور کلاوہ باندھ لیا ہے کلاوہ بہت جروری ہوتا ہے کلسے میں باندھنا پھر اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے یہ جو کہ بہت جروری ہوتا ہے کروچوت کے لیے جو کہ ہر سوہاگن کرتی ہیں پھر کلسے کو آپ تلک دیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں نے لگا رہی ہوں تلک تو کلسے کو ہم تلک لگا لیں گے تاکہ یہ سب مانا جاتا ہے آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا تو کلسا کا بھی میں نے پوجا ایک طرف سے کری لیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوگے پھر اس میں ہم اپنے من پسندی کچھ بھی مطلب رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کلسے کے اندر بتایا تھا آپ لوگوں کی کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہو پھر اس کے اوپر سے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کچھ بھی مٹھائی رکھ لو تو مٹھائی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے رسگلے ورفی کچھ بھی پھر جیسے کہ میں نے بتایا گے ہوں تو وہ گے ہوں الگ سے رکھی ہیں کیونکہ مٹکے میں ہم نے پانی بھر رکھا ہے تو گے ہوں چاول میں رکھے ہیں اور کچھ پیسے آپ اپنے من سے رکھ سکتے ہیں تو کتنا بھی ہو اس میں بھی ہم نے کلاوہ باندھ لیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوگے تو اسے بھی ماترانے کے پاس میں ہی رکھ دینا ہے تو یہ سب ایک ویدھی ہے جو کہ ساری سوہاگن عورتیں کرتی ہیں اور کرنا جروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد گے ہوں تھوڑا سا لیے پھر اکھنڈ جوت جلائیں گے ہم اس کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگی کہ اکھنڈ جوت کیلئے ہم نے چھوٹا سا دیا لیا ہے جو کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس نے ہم نے گھی یوش کیا ہے کیوں باقی ہم اکھنڈ جوت جلا لیں گے پھر دھوبتی سے ہم پوجا کریں گے آپ کے پاس جو بھی ہو دھوبتی اگر دھوبتی کچھ بھی اس کو ہم ماترانے کو دھوبتی دکھا دیں گے اس کے بعد ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم چھڑکاؤ کریں گے جو کہ سدھی کے لیے کیا جاتا ہے تو چھڑکاؤ بہت ضروری ہے تاکہ اگر آپ سے کوئی بھی گلتی ہو تو وہ بھی بھگوان ماف کرے پھر اس کے بعد ہم ہاتھ میں فور لیں گے چاور لیں گے پھر اس کے بعد ہم بنتی کریں گے ماترانی سے کہ ماترانی آپ کورت میں اٹھائی ہوں میرے اس کوئی گلتی ہوگی تو مجھے ماف کرنا تو جیسے کہ آپ کو دیکھ سکتے ہوئے کہ میں نے پھر وہ ماترانے کے چڑھوں میں ہی رکھ دیا ہے تو پھر اس کے بعد ہم آگے کا کام کریں گے جو کی ہمیں کرواشات کا کتھا خود من میں پڑھنا ہے جو کی بہت سودھ مانا جاتا ہے اور جتنے بھی جتنے بھی وہاں پہ دیوی دیوتا ہیں سبھی کو ہمیں پوزنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سبھی اس ورد میں اتنی جرورت ہیں جتنا کی ہماری کرواشات ماتا ہے تو سبھی کو ہم پوزن کر لیں گے پوزن کر کے کلاوات چڑھا کے مطلب جو بھی آپ کے من میں جیسا آ رہا ہے کچھ بھی آپ کر سکتے ہو بس یہ ہے کہ ماترانی سے لاشٹ میں چھما جرور مانگ لینا کیونکہ ہر کسی سے چھوٹی مٹی کلتی تو ہوتے رہتی ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ مطلب وہ اجدم صحیح کر رہا ہے تو میں نے جتنا بھی پوزن کر میں دیوی ہیں بھگوان ہیں جو بھی ماترانی کا روپ ہے وہ سبھی کو میں نے تلک لگا دیا ہے کیونکہ جروری ہے کیونکہ اس میں جتنی ہیں وہ سب ہماری ماتائی ہیں تو میں نے سبھی کو ٹیکہ لگا لیا ہے تو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوگے ویڈیو میں اچھے سے تو میں نے سبھی کو ٹیکہ لگانے کے بعد پھر میں نے فول چڑھایا ہے ماترانی کی چڑھنوں میں پھر جیسے کی ایک طرف سے آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ سجانے کے لیے آپ لوگ کا جیسا من ہوگا میرے پاس تھوڑا سا سمان مطلب تھا تو میں نے اسی سے اپنا پورا کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگے کہ میں نے تھوڑے سے سمان میں کتنا کچھ کر لیا ہے کرنے کے تو انسان بہت کرتا ہے پھر ماترانی کو ہم سنگار چڑھائیں گے کیونکہ یہ جروری ہے ماترانی ہم کوئی بھی پوجہ کرتے ہیں ناولاتری کا ورک بھی کرتے ہیں تو ہم ماترانی کو جرور سے جرور سنگار چڑھاتے ہیں پھر ماترانی کو بھوگ لگانے کے لیے ایک طرف سے بول سکتے ہیں کہ ہم پرساد چڑھا رہے ہیں پرساد کے نام پہ ہم نے رزگلے برفی لے لیے ہیں پھر فل میں ہم نے ناریل مطلب کیلے اور سیب مطلب آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ فل لے سکتے ہیں پھر ہم ڈرائی فوڈ لیے ہیں کیونکہ آپ کا مرضی ہے آپ جو بھی چڑھا سکتے ہیں ماترانی کا بس یہ ہے کہ وہی چیز چڑھانا جو چڑھایا جاتا ہے کیونکہ پھر آپ جان مجھ کے پاپ کرو گے تو اس کا ماترانی آپ کو فل تو جرور دے گی تو پھر میں نے الگ سے کلسے پر پانی لیا ہے آپ رکھ دیکھ سکتے ہوگے تو اس پہ بھی میں ٹیکہ کر رہی ہوں جیسے کی تلک کر رہی ہوں میں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آپ پورا ویدھی ویدھان سے پوچھا کرتے ہیں تو آپ کو سبھی کچھ مطلب ماترانی خوش ہوتی ہیں اس چیز کے لیے تو اب گیہوں کا دانا میں نے پھر لے لیا ہے گیہوں کے دانے اپنے ہاتھ میں رکھ کے پھر میں دوب لے لی ہوں کیونکہ دوب بہت جروری ہوتا ہے تو پھر دو دانا میں نے کلسے میں ڈالا ہے کیونکہ پانی کھالی نہیں رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھی سکتے ہوگے پھر میں نے اپنی ساسو ماں کو آپ کے ساسو ماں ہیں یا پھر نند ہے اس کے لیے آپ ساڑی اور کچھ سنگار کے سمان لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ساڑی لیا ہے اور میک اپ کا تھوڑا سا سمان اور چھوڑی اس کو آپ سائیڈ میں رکھ دیجئے اگر آپ کی ساس ہے تو آپ ساس کو دیجئے اگر نند ہے تو نند کو باقی ہم نے دیکھ سکتے ہوگے پوری تیاری کر لی ہے پورا پوجا بھی کر لیا ہم نے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس آپ لوگ کمنٹ بتانا ہر کسی کی یہاں الگ الگ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جیسا ہوا میں نے آپ کو دکھایا آپ لوگ کیسا کرتے ہو وہ ضرور دکھانا باقی ویڈیو میں آنے والے کروچوت میں ہی اپلوڈ کروں گی باقی یہ تو میں نے ایسی ویڈی کے لیے آپ لوگ کو بتا دیا ہے مطلب کتنے ساری نئی لیڈیس ہوتی ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو آپ لوگ کو کیسا لگا ویڈیو ضرور کمنٹ بتانا دھنے والے